اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے افسر امان میں رکھے بیماروں کو شفاہت آ کرے ہماری ساری مشکلیں آسان کرے آمین میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی لیکن میں نے بائی سفر تو کیا تھا ویڈیو کا لیکن یہ کہ اس میں میری کچھ کچھ باتیں رہ گی تھی اور کچھ وہ میری مسٹیکس تھی تھوڑی سی تو مطلب کیوں سے میں نے اس کی کرکشن کرنی تھی تو سو میں کل بیزی تھی اور میں نہیں کر پائی تھی اور اس لئے میں وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی یہ جو میری ویڈیو تھی وہ ستارہ کے لیے تھی اور ستارہ اور ندیم بھائی کے لیے تھی ندیم بھائی تو خیر اللہ ایسے ہی ان کا ساتھ ستارہ کے ساتھ رکھے کیونکہ وہ بڑے بھائی ہیں اور بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا ستارہ ان کو ملنے گی اور پھر وہ جاتے ہوئے بھی ستارہ کو مل کے گئے بہت اچھا ہوا جو ساری باتیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ ویڈیو پہ آکے ایسے باتیں ختم نہیں ہوتی سو اچھا ہوا کہ انہوں نے باتیں کلیر کر لی تو دوسری جو بات تھی وہ ساجد بھائی کے لیے تھی ساجد بھائی نے ستارہ کو دوکھے پہ دوکھا دیا ہے ساجد بھائی اگر آپ کے ہاتھ لگے میرے ویڈیو تو اس کو ضرور سننا کیونکہ ایک ہسپنٹ جو ہوتا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ سب سے اچھا جو محافظ ہوتا ہے عورت کی اس میں وہ دو رشتے ہوتے ہیں شادی سے پہلے تو اس کا باپ ہوتا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ہسپنٹ ہوتا ہے اور آپ نے اپنی بیوی کا ساتھ دینے کے وجہے اس کا احساس کرنے کے وجہے اسے دوکھے پہ دوکھا دیا فرسٹ آف آل تو آپ نے اسے دوکھے سے اس سے سگنیچر کروائے اس کے بعد آپ نے جا کے خاموشی کے ساتھ جا کے اس کی شریعت رب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب تک آپ کی پہلی بیوی آپ کو اجازت نہیں دیتی آپ شادی نہیں کر سکتے تو آپ نے جا کے چھپکے نکاح کر لیا اور وہ واپس آ کے ستارہ کو بتایا اس کے بعد وہ ستارہ کو بتایا اور آپ اتنی اتنی ایڈوانس لیول پہ جا کے اتنے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے خود کی ہے ہرے آپ کو آپ کو تو اس کا احساس کرنا چاہیے تھا پھر بھی وہ خاموش رہی آپ کو اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے اپنے بیوی کو دیکھنا چاہیے اس نے کمپرومائز کر دیا تو آپ کو بھی کرنا چاہیے رب کی ذات کہتی ہے کہ اس صورت میں مرد شادی کر سکتا ہے اگر وہ انصاف سے کام لیتا ہے تو آپ پیارے نبی کی ساری جو لائف تھی اس کو اڑھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے کیا تو جب آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے اور آپ کے پاس اتنا مہاشی رات بھی آپ کی اچھے نہیں تھے تو آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا اگر کر لیا ہے تو اس کو منٹین کر کے رکھیں دونوں کو انصاف دونوں کے ساتھ انصاف کریں آپ آج بھی آج بھی وہ انصاف نہیں کر پا رہے آپ تو ساری کے ساتھ خوش ہی نہیں ہو آپ کا تو دل آپ لگتا ہے آپ پجاب چھوڑ کے آگے ارے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا خدا کے خوف سے ڈریں کل کو ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے سب کو اور رب کے آگے جواب دو ہونا ہے اور دوسرے بات کہ آپ نے ریاکشن دیا آپ نے ستارہ کا ساتھ ستارہ کے لیے آپ بولے ہیں بولے کہاں جہاں اس کے بھائی تھے آپ ان کے بھائی تو تب ان کے ساتھ بابر اور بھائی اور دلبر بھائی اور ندیم بھائی ان کے ساتھ کھڑے تھے جب آپ انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اگر ان سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو وہ اتنی بڑی کوئی مسٹیک نہیں تھی وہ بیٹھ کے حل کرنے والی مسٹیک تھی اتنی اونچنی چھو ہوتی ہے نا وہ فیملی میں ہو جاتی ہے پھر آپ نے ان کو منع گر آنے سے منع کیا اور میں ڈیلیا آپ کا فلاک بھی دیکھتی ہوں اور ان باتوں کے پیچھے میں ندیم بھائی کی فلاک بھی دیکھتی تھی آپ کے بھی دیکھتی تھی حالانکہ میں آپ کے بھائی نہیں دیکھتی میں صرف ستارہ کے اور بابر بھائی کا دیکھتی ہوں اور آپ نے جو ہے نا وہ بہت غلط کر رہے ہیں آپ خوش کے نہ ہن لیں آپ کے بھائی آج بھی ان پر اٹیک کر رہے ہیں آپ نے ان کے لئے تو کوئی ری ایکشن نہیں دیا ان کے لئے تو آپ نے ہی بولے آپ آج بھی خاموش ہیں ستارہ نے پچھلے ایک دن پہلے جو بھائی اپلوٹ کیا تھا انہوں نے تو وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے خود آپ کے موبائل میں ان کے بھائی کے میسج دیکھیں آپ کے بھائی کے ہرے ایک کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ اپنی ہی بیوی کے لئے نہیں بول پا رہے اتنی بڑی مسٹرک تو ندیم بھائی کی نہیں تھی اتنی باتیں اس کے لئے آپ بول پڑے اور اپنے بھائی کے لئے آپ خاموش ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی غلط ہیں آپ اپنے بچوں کی زندگی کو برباد نہ کریں اور نہ ہی ایک عورت کی زندگی برباد کریں جب آپ کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو رب کی ذات خدا کی ذات جو ہے نا وہ بہت ہی بے نیاز ہے رب کے خوف سے ڈریں اور آپ نے جو آپ کے یہ جو چیزیں ان کو ٹھیک کریں اپنے بھائی کو اپنے طور پر سمجھائیں اور اپنے دونوں بیویوں کو انصاف کے ساتھ رہیں دونوں کو ٹائم دے دونوں کے ساتھ خوش رہیں آپ کے تین بچے ہیں آپ ان کو خوش رکھیں آپ نے تو اپنے مسئلے خود کریئیٹ کیے ہیں ایسا نہیں ہوتا اور پلیس پلیس آپ سمجھ جائیں ایک زندگی ایک لڑکی کی زندگی کو برباد نہ کریں اور دوسری بات کہ آپ کو اپنے بھائی کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں کہ وہ ستارہ کو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ گندی مچھلی ہے یہ مکہ فاتح عمل ہے یہ نہ ہو کہ کل جو آج کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کل ان کی بیٹی پہ نہ آ جائیں خدارہ خدارہ اپنے دماغ میں خدا کا خوف رکھیں اور کسی کے اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو اسے رب کی ذات کامیاب کر رہی ہے اگر کوئی کسی کو عزت میرے رہی ہے تو رب کی ذات اسے عزت دے رہی ہے آپ بھی اپنے رب سے مانگو محنت کرو آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیں پلیز یہ ماری ریکویسٹ ہے آپ کے ساتھ اور میں بار بار آپ کو یہ ہی کہتی رہی ہوں کہ خدا کا خوف رکھیں سوچیں باتوں کو تھنڈے دماغ سے سوچیں ساری باتوں کو پیچھے رکھ کے جو سوچیں اور آپ ایک عورت کے لیے اس معاشرے میں مرد کے بغیر رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے آپ کے بچوں کی لائے بھی خراب ہو جائے گی اور ایک عورت کی لائے بھی خراب ہو جائے گی اس لیے ان سب چیزوں کو ختم کریں اور خوش رہیں ای نو آپ کو میرا ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ نگے بان اللہ نگے بان